بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاکہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ بھی آپ کو اپنے بچوں پر اسلامتی دے آمین سنب آمین ایسا چینل ماجی ارفن مولا ہے اسے لائک کیجئے سبسپرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میں اگلی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچا ہوں جلد سے جلد آپ اسے دیکھ سکیں تو آج گرمی کے موسم کے لحاظ سے آج میرا میری بیٹی نے کہا ہے فرمائش کی ہے کہ آج آپ ہمیں آئسکری بنا کے دے تو چلے میں اس کے لئے اس کی فرمائش کو میں رات تو نہیں کر سکتی ہوں چلے میں اپنا کچھن میں آگئی ہوں اور اس کے لئے آپ کو بادامی کلفا جس کو کہتے ہیں وہ بڑا کے دکھانے لگی ہوں اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو آپ بھی ٹرائے کیجئے میں ان رول پر استعمال کرتی ہوں مشروع سے میں کھلا دودھ استعمال نہیں کرتی ہوں یہ چار کپ دودھ کے لوں گی اور اس میں یہ دیکھیں یہ پستہ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ پوری یہ میں نے بادام کٹے ہوئے ہیں یہ وہ ہے یہ سبز لائچی کا یہ پورڈر ہے اور یہ چینی ہے جو اس میں ڈال لیا ہے میٹھا کم ہو زیادہ آپ اپنی چوائس کے مطابق کر سکتے ہیں اس کی ریسپی تو بہت لبی ہوتی ہے بہت کچھ اس میں ڈالتا ہے لیکن میں اپنے مطابق اگر آپ کے گھر میں کوئی چند ایک چیزیں ہیں وہ بھی آپ ڈال کے بچوں کو آپ کچھ کر سکتے ہیں جو ہے کر سکتے ہیں بچے کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں تو میں نے وہ جس میں یہ دیکھیں میں اس میں چار کپ ڈالوں کی دودھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چھوٹے چھوٹے م delightful ایکر کے رکھے ہوئے ہیں تو کچھ کچھ میں استعمال ہو جاتے ہیں کچھ پکڑنے کے لیے یہ دیکھ لے یہ بھی میں نے اس طرح کے کافی بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو آج استعمال ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اب یہ دودھ کو اُبال آگا ہوں بسمیں ڈالنے لگیوں یہ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول چینی کا ڈال دیا اس کے بعد یہ میں سبز علاچی کا پودر ڈال دیا یہ سرِ بدان ڈالنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہے پستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے چمچ کو سیل بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس کو رون ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بادامی کلفی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ ہم اس کو کنٹراسٹ پہ ساتھ کرتے ہیں یہ اورنج یہ ہو گیا بچے کہیں گے میں یہ کلہ لے رہا ہے میری جو ہے بادامی کلفی وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو یہ بڑے کھائیں چھوٹے کھائیں بڑے کھائیں یہ سب کی پسند دیدہ ایک فیورٹ چیز ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں بادامی کلفا یہ ہے نا کھا بادامی کھائیں یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اس میں میں نے اس لیے فرید کیا کہ یہ میں نے اس میں ڈال لی تھی یہ سارا جو اس کا جو لیکن وہ جو اس کے نا ڈالفن کے ہیلوٹ ہے نا وہ میرے فریزر میں اندر نہیں جا رہے تھے تو پھر مجھے مجبوراً اس میں ڈال کے نا اس کو فریزر کرنا پڑا ہے چلے میں اس کو کھائیں آپ کے سامنے تو آپ بھی کھائیں میں بھی کھاتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گھر کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا گھر کے گھر کی چیزوں کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اگر آپ کی فیملی زیادہ ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس کو اور اس پیسی چھوٹے کر لیں اگر آپ کی فیملی کام ہے اس کے مطابق آپ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کھا بادامی کیا بات ہے باداموں سے بھری اس میں میں نے ذرا کنجوس ہی نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں مد ہی نہیں آنے چاہیے یہ میری جو آن لڑکی ہے نا جو سست ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں بزار سے آ جائے ان کے لئے ہیں کہ دیکھو ماں جی نے بنا لیا تو آپ خود بھی بنا لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کام افراد ہے تو اتنا اتنا ان کے حصے آ جائے گا اگر کام ہے پھر مجھے بلا لیجئے گا میں ہی سا کر دیں ایک آپ کے لئے ہیں اور ایک یہ میرے لئے ہیں میں ٹیسٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے کیا بات ہے کہ اللہ پاہ مجھے سیت اور تندرستی دے آپ انہیں کمنٹس مجھے ضرور بتائے گا کہ ماں جی کی خواب ادابی آپ کو کیسی لگی ہے اور میں آپ کے لئے دعا کروں گی آپ کچھ رہے ہیں کچھ اور قرب رہے ہیں اور میرے لئے بھی دعا کریں اور میرے لئے سیت اور تندرستی کی دعا کریں آمین اسلام علیکم